اکبار میں میں نے پڑھا تھا یہ قصہ پارٹیشن سے پہلے ایک گاؤں تھا وہاں پر ایک گھرانہ تھا جو بڑا ہی بدحال تھا اتنا فقر تھا اس پہ اتنی بھوک تھی اس میں کہ بہت ہی بچاروں کے برے حالات تھے تو ہوا یہ کہ ان کے گھر میں ایک عورت بیان کے آئی جو بڑی سمجھدار اللہ والی تھی اس کے شوہر کی ایک چھوٹی سی دکان تھی یہ جو پرچون کی دکانیں نہیں آتی گلی کے نکر پہ چھوٹا موٹا سودا سلب بکتا ہے تو اس نے کیا کیا اپنے شوہر سے کہا کہ تم دکان میں یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھ دو اور جو بھی تمہاری ریزگاری ہوتی ہے یعنی گاہ کو چیز لیتے دیتے تو پیسہ دو پیسہ جو ہے اس میں ڈال دیا کرو روز کا اب وہ اس میں ڈال دیتا تھا وہ پیسہ گھر آ جاتا تھا اب گھر میں کوئی سوالی آتا کوئی مسجد میں مہمان آتا کوئی ضرورت مند ہوتا وہ پیسے پیسے کی ریزگاری دے دیتی تھی اس کی ورکت سے اس خاتون کو اتنا کچھ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے بڑے بڑوں کی مدد کروا دی اور بے شمار لوگوں کو اس کے ذریعے سے فیض پہنچا لیکن اس ایک عورت کی سمجھداری سے اس گھر کا نقشہ بدلا اس میں رزق آیا اور پھر اس کے ذریعے سے کئی اور غریبوں کا بھلا ہوا آپ بھی سب خواتین ہیں اگر آپ نہیں بھی کماتی تو اپنے باپوں سے بھائیوں سے شوہر سے صرف ایک پیسے کا سوال کر لیں صرف چینج اس میں ڈال دیں اور اس کو آپ انگنت دے کے دیکھیں پھر آپ دیکھیں آپ کے رزق میں برکت آتی ہے کہ نہیں آتی اور ضرور آئے گی انشاءاللہ کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے فَهُوَ يُخْلِفُ بلاتا ہے لیکن ہم درتے ہیں اچھا نہیں نہیں یہ دے دیا تو بنے گا کیا اس لیے عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں یہ جن کی آمدنی کم ہوتی ہے یا جن کے حالات خراب ہوتے ہیں وہ صدقہ نہیں کرتے یہ سوچ کر کہ ہم تو خود مستحق ہیں ٹھیک ہے وہ مستحق ہیں انہیں دینا چاہیے لیکن آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر کس کس کو دینا ہوتا ہے ہر شخص کو دینا ہوتا ہے چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے حتیٰ کہ غریب بھی دے گا چاہے اس کی طرف پھر لوٹا دیا جائے لیکن اس کو بھی نکالنا ہے تاکہ ہر شخص نکالنے کا عادی بنے یہ کام دینے والی بنے ہمارا مزاج لینے والا ہے صرف لینے کا شوق ہے ادھر سے بھی مل جائے ادھر سے بھی مل جائے بری بھی ہو جہیز بھی ہو لیکن جنت میں جانے والے دینے والے ہوتے ہیں